امران خان سے ملاقات پر پندرہ روز کی پابندی لگانے کی اصل وجہ اب سامنے آئی ہے اور یہ وجہ خود علیمہ خان جو امران خان کی بہن بھی ہیں اور آخری دفعہ جن کی امران خان سے ملاقات بھی ہوئی انہوں نے لاہور کی انفداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر ساری کہانی کھول کر بیان کر دی کہ امران خان سے ملاقات کرنے والوں کو روکنا اور اس پر پابندی لگانا کیوں ضروری تھا سب سے پاکستانی میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر انتہائی کوریش پا رہی ہے کیونکہ وہ شخص نگران وزیرعالہ تھا پھر اس کے بعد چیئرمن پی سی بھی بنا اور پھر جیسے ہی موسیب نکوی وزیر داخلہ بنے تو وزارتر داخلہ کا پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا جاتا ہے کہ پندرہ روز کے لیے امران خان کی فیملی ڈاکٹر وکرا غرض کے کوئی بھی شخص ان سے ملاقات نہیں کر سکتا عریمہ خان نے کہا کہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ امران خان کی آنکھ میں انفیکشن ہو چکا تھا ہمیں جیل سپریڈنڈن نے نہیں بتایا ملاقات کے دوران جب امران خان نے اس طرح ذکر کیا تو ہم نے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کے ذریعے امران خان کا چیک اپ کرنے کے لیے جیل سپریڈنڈن کو درخواست دی اور جیل سپریڈنڈن نے ہمیں بتایا کہ مجھے اس کی اجازت اوپر سے لینا پڑتی ہے میں خود آپ کو اجازت نہیں دے سکتا پھر اس واقعے کے فوری بعد عمر ایوب، اسد کیسٹر اور ان کے ساتھ کوہر خان امران خان سے ملنے کے لیے گئے تو انہیں روک دیا گیا اگلے روز علامہ راجہ ناصر عباس ملاقات کے لیے گئے تو انہیں بھی روک دیا گیا اور اس کے بعد پھر میکمہ داخلہ نے ایک نوٹسکیشن جاری کیا کہ اڈیالا جیل کے گرد انتہائی سیکیورٹی معاملات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد ان تین دہشک گردوں کو قرار دیا جا رہا ہے جو حال ہی میں اڈیالا کی پشلی دیوار کے اکب سے ملے تھے اور وہاں ایک گھر کے اندر وہ مقیم تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے وکلا کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا علیمہ خان نے کہا کہ اصل میں یہ تفتیش کرنا نہیں جانتے اگلی بارہ مریم نواز اور تفتیشی کو لے کر مارل ٹاؤن 188 جائیں گے جس آفیس کو جلانے کا ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے انہیں جا کر وہ آفیس دکھائیں گے پھر انہیں کلمہ چوک لے کر جائیں گے اور انہیں تفتیش کرنا سکھائیں گے یہ ہمیں مت سکھائیں ہم ان کے کھیل کو اور گیم کو جان چکے ہیں عمران خان کے وکلا کو بھی نہ ملنے دینا اور دو کلومیٹر دور اڈیالا کے مین گیٹ سے پہلے ہی ادبار لگا کر وہاں کسی کے داخلے کو بند کر دینا میڈیا کو وہاں کھڑے نہ ہونے دینا کیمرہ تک نہ لجانے دینا اور اڈیالا کے مین گیٹ کے سامنے بڑی بڑی کناتیں لگا کر وہاں کے ویو کو مکمل طور پر بند کر دینا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کون اندر جا رہا ہے اور کون اندر سے باہر آ رہا ہے یہ تمام ترصورتحال کے اوپر کئی بڑے سوالیاں نشان کھڑے کر رہا ہے